موسیقی گلوبل ٹروت کے ناظرین ایک نئی ویڈیو میں خوش شامدی تین سو فوجی شہید اسرائیل کا ایران پر تباہ کن حملہ دونوں ممالک کے درمیان جنگ کی صورتحال پیدا ہو گئی اسرائیل کے جنگی جہاز ایران کے خلاف میدان میں آگئے اسرائیل نے ایران سے اپنا بدلہ لینے کے لیے ساری حدیں پار کر دی خاندائی کا ایرانی فوج کو بڑا حکم جاری اسرائیل سے حد حال میں بدلہ لیں گے ایران نے ساری دنیا پر واضح کر دیا امریکہ کی مدد سے ایران کو قابو کرنے کی کوشش جو بائیڈن نے اسرائیل کو بڑی آفر کر دی ویڈیو میں آپ کو بتائیں گے کہ کیسے ایران کے خلاف اسرائیل اور امریکہ اب تک کا سب سے بڑا ایکشن لینے جا رہے ہیں اسرائیل کے ایران پر حملے میں کتنا نقصان ہوا جس کا ایران بدلہ لینے جا رہا ہے اسرائیل اور اسرائیل کے ترمیان جالی جنگ میں شدت آنا شروع ہو گئی ہے اسرائیل نے ایران پر فضائی حملے کرنا شروع کر دیئے امریکہ اور اسرائیل ایران کے خلاف اکتھے ہو گئے دنیا خطرناک جنگ کی طرف جانے لگی امریکہ اور اسرائیل نے ایرانی فوج کو نشانہ بنانا شروع کر دیا اسرائیل کے جنگی تیاروں کی ایران پر بمباری علی خامنہ کا ہر حال میں بدلہ لینے کا اعلان جو بائیڈن کا اسرائیل کی ہر طرح مدد کرنے کا اعلان ایران کا بدلہ لینے کے لیے ہر حد پار کر جائیں گے اسرائیل نے ایران میں گسنا شروع کر دیا دونوں مالک کی جاری کشیدگی کی وجہ سے خطے کے امن کو شدید خطرہ لاحق ہو گئے کیونکہ اسرائیلی جنگی تیاروں کی شام میں اٹھرہ ایرانی ٹھیکانوں پر بمباری کی ہے اسرائیل کے جنگی تیاروں نے شام میں ایران کی سرد کے نزدیک ایران کی پاس درانے انقلاب کے اڈوں اور اسلحہ ٹپوں پر بمباری کی جس کے نتیجے میں تئیس افراد حلاق اور موتدد سخمی ہو گئے اس ٹوپک کا بقائد آغاز کرنے سے قابل نئے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنے شکریہ عالمی خبر سائدارے کے مطابق اسرائیلی تیاروں نے گزشتہ دو ہفتوں کے دوران چوتھی بار شام میں ایرانی ٹھکانوں پر بمباری کی اسرائیلی تیاروں نے اٹھارہ ایرانی ٹھکانوں کو ٹارگٹ کیا جہاں مبینہ طور پر ایران کے پاس درانے انقلاب اور لبنان کی حضب اللہ کے جنگ جو کی قیام گاہیں اور اسلحہ ٹپو تھے اسرائیلی فوج نے دھوا کیا ہے کہ مشرقی شام میں بوکمل اور دیر ایزور کے علاقوں میں کی گئی کاروائی میں تئیس جنگ جو حلاق اور موتدد زخمی ہوئے جبکہ پانچ اسلحہ ٹپو کو دباہ کر دیا گیا ناظرین شام نے اسرائیلی تیاروں کی بمباری کی تصدیق کرتے ہوئے کہا ہے کہ نقصان کا جائزہ لیا جا رہا ہے تحال درست اعداد و شمار وصول نہیں ہوئے ہیں ایران کی جانب سے بھی حملوں پر کسی قسم کا تبصرہ سامنے نہیں آیا ہے واضح رہے کہ اسرائیلی تیاروں کی شام میں ایراکی سرد کے نزدیکی علاقوں میں فضائی کاروائی میں تیزی بغداد ائرپورٹ میں امریکی حملے میں ایرانی قدس پورس کے سربرا جنرل قاسم سلمانی کی حلاکت کے بعد آئی ہے جس کے بعد ایرانی ملیشیا نے امریکی صفات خانوں اور فوجی اڈوں پر حملے کیے تھے ناظرین اس سے پہلے بھی شام میں ایک فوجی اڈے پر اسرائیلی تیاروں نے میزائل حملے کیے جس کے نتیجے میں ایک اہلکار حلاق اور پانچ زخمی ہو گئے جبکہ انہی تیاروں نے لبنانی تنظیم حضب اللہ کے تکانوں پر بھی بمباری کی عالمی خبر سائدارے کی مطابق اسرائیل کے جنگی تیاروں نے نیچلی پرواز کرتے ہوئے شامی فوج کے ایک یونٹ اور لبنان کی شدت پسند تنظیم حضب اللہ کے شامی تکانوں پر بھی میزائل حملے کیے شامی فوجی کے ترجمان کا کہنا ہے کہ دارالحکومت دمشق کی وادی زبادانی کے یونٹ پر اسرائیلی تیاروں نے میزائل حملہ کیا دفاعی فضائی نظام نے کئی میزائل کو فضاء میں ہی نکارہ بنا دیا تہم کچھ میزائل احاطے میں گرے جس سے ایک اہلکار حلاق اور پانچ زخمی ہو گئے ادھر سیرین آبزوریٹری کا دعویٰ ہے کہ شامی فوج کے یونٹ کے علاوہ اسرائیلی تیاروں نے لبنان کی عسکریت پسند تنظیم حضب اللہ کے اسلحہ تپو پر میزائل حملے کیے جس کے نتیجے میں اسلحہ کے زخائر تباہ ہو گئے اور جانی نقصان کا بھی خدشہ ہے اسرائیل حملے کی نہ تو تصدیق کی اور نہ ہی تردید کی ہے ناظرین اسرائیل اب ایران فوبیہ میں مبتلا ہو گیا ہے اور ایران نے بھی امریکہ کے ساتھ ساتھ اسرائیل کو بھی اپنی ہٹ لسٹ پر رکھ لیا ہے اسرائیلی آرمی چیف کو دھم کی اسرائیلی دفاعی اہدداروں کی اس تشویش کے بعد آئی ہے کہ ایران نے اپنے سائنستان کا بندہ لینے کا اعلان کیا تھا اس کا ذمہ دار براہ راست اسرائیلی ایجنسی کو تھیرایا تھا ایران کے ایٹمی پروگرام کے بانی سائنستان موسین فخریزادہ کو ستائیس نومبر میں تہران میں ایک دہشت گردانہ حملے میں شہید کر دیا گیا تھا جبکہ سہیونی حکومت نے دوہزار اٹھران کی شروعات میں اعلان کیا تھا کہ موساد کے جاسوسوں نے ایران کے ایٹمی سائنستان کی ٹارگٹ کلنگ کی کوشش کی تھی لیکن وہ کامیاب نہیں ہو سکے تھے اسے پہلے بھی اطلاعات آئی تھی کہ موساد کے جاسوسوں نے ایران کے ایک ایٹمی سائنستان موسین فخریزادہ مہابادی کی ٹارگٹ کلنگ کی کوشش کی تھی جو ایٹمی ریکٹر کے ذمہ دار تھے ایرانی بابائی ایٹم بم سائنستان کی نماز جنازہ میں لاکھوں افراد نے شرکت کی ایران پر ممکنہ حملوں کی وارننگ عالمی میڈیا پہلے ہی دے چکا تھا کہ امریکی صدر ٹرم جاتے جاتے ایران کی ایٹمی تنصیبات کو نشانہ بنانے کا ارادہ رکھتے ہیں ریپورٹ کے مطابق اسرائیل کی طرف سے امریکہ پر شدید دباؤ ڈانا جا رہا تھا کہ وہ ایران کی ایٹمی تنصیبات کو نشانہ بنائیں دو سال قبل اسرائیلی وزیراعظم نیتن یاہو نے دنیا کو خبردار کرتے ہوئے کہا تھا کہ موسین فخریزادہ مہابادی کا نام یاد کر لو اور اسی حوالے سے میڈیا ریپورٹس میں کہا جا رہا ہے کہ اسرائیل نے ایران پر مزید حملے کرنے کی تیاری مکمل کر لی ہے اور اب بس جو بائیدن کے حلف اٹھانے کی دیر ہے جبکہ دوسری طرف ایرانی حکومت پہاڑوں کو جوہری رییکٹرز میں تبدیل کرنے کی پولیسی پر تیزی کے ساتھ عمل درامت جائی رکھے ہوئے ہیں زمین پر ہونے والی تبدیلیوں پر نظر رکھنے والی لیپ سائٹس کی ریپورٹس میں بتایا گیا ہے کہ گزشتہ جلائی میں ایران کے نتنس جوہری پلانٹ میں ہونے والے تباہ کن دماغوں کے بعد ایران نے امالت دوبارہ تعمیر کر لی ہے اس کے علاوہ ایرانی حکومت نے اس علاقے میں سڑکوں کا جال بچھا دیا ہے ویڈیو میں وزید بتائیں گے کہ ایران نے اب اسرائیل کو اور کون سا بڑا جھٹکہ دینے کی بھرپور تیاری کر لی ہے ناظرین ایران نے یہودیوں کو نستو ربود کرنے کی تھان دیا اسرائیل کو باور کرا دیا ہے کہ ایران اب آسان حدف نہیں ہے کیونکہ اب اقوام متحدہ نے بھی ایران کے حق میں صدا بلند کر دی ہے گزشتہ روز موصول ہونے والی میڈیا ریپورٹس میں کہا گیا تھا کہ اقوام متحدہ کے سکردی جنرل نے عالمی ادھارے کے رکن تمام ملکوں سے کہا ہے کہ وہ ایران کے ساتھ جاتی اور تسادی تعلقات کو معمول کے مطابق آگے بڑھائیں ریپورٹ کی مطابق اقوام متحدہ کے سکردی جنرل انتونیو گوتریس نے جامعہ ایٹمی معاہدے کے تعلق سے قرارداد بائیس اکتیس پر عمل درامت کے بارے میں دسویں ریپورٹ پیش کی ہے انہیں تمام ملکوں اور علاقائی نے اس بین القوامی تنظیموں پر زور دیا ہے کہ وہ جامعہ ایٹمی معاہدے پر عمل درامت کرتے ہوئے ایران کے ساتھ اقتصادی اور تجارتی سرگرمیاں انجام دیں ان پر کہنا تھا کہ یہ معاہدہ اس علاقائی اور عالمی امن و سلامتی میں بھی مدد ملے گی اس سے قبل بین القوامی جہری تبانہی ایجنسی نے کہا تھا کہ ایران کے پاس دو ہزار چار سو بہتالیس کلو گرام کم افزودہ یورینیم کا زخیرہ ہے جو پچیس اگرس تک دو ہزار ایک سو پانچ کلو گرام تھا ایران نے دو ہزار پندہ میں عالمی طاقتوں کے ساتھ جہری معاہدے پر دستخط کیے تھے جس کی بنیاد پر ایران صرف دو سو دو اشار یا آٹھ کلو گرام یورینیم زخیرہ کرنے کا حق رکھتا ہے خیال رہے کہ آٹھ می دو ہزار اٹھرہ کو امریکی صدر ٹورل ٹرامپ نے ایران کو خطرناک ملک کرا دیتے ہوئے اس کے ساتھ چین روس برطانیا جرمنی سمیت آرمی طاقتوں کے ہمراہ سابق صدر براک اوباما کی جانب سے کیے گئے جہری معاہدے سے دستبردار ہونے کا اعلان کیا تھا میں امید کرتی ہوں کہ آج کی ویڈیو آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی ویڈیو پسند آئی تو اسے لائک کر دیں اور اپنے فرنڈز کے ساتھ ویٹس ایپ اور فیس بک روپس میں بھی شیئر کر دیں شکریہ